نوشکر دوستو میں ایڈوکیٹ راجن کمار پرشاد دلی ہائی کورٹ آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک نیا ٹاپک ہم کئی بار اکثر کلائنٹوں کے موں سے یا کئی بار جو لوگ جان کرے جن کو نہیں ہیں وہ اکثر کوشنگ کی بات کرتے ہیں کہ کوشنگ لگا دی ہے ہم نے کوشنگ لگا دی ہے ہائی کورٹ کے سامنے کوشنگ ہوتا کیا ہے آج ہم اس بارے میں بات کریں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی ساتھ کمنٹ کر کے جو بھی کوئیری ہو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بیل آئیکن جرور دبائیں جس سے کہ آنے والے سامنے میں جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک صحیح سامنے پر پہنچ سکے کہتے ہیں نالج کہیں سے بھی ملے لے لینا چاہیے تو اسی نالج کی جانکاری یا اسی گیان کو میں بات رہا ہوں جو مجھے کسی نے سکھایا یا مجھے جو ملا کہتے ہیں گیان باتنے سے بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے کوئشنگ کوئشنگ ہوتا کیا ہے وہ کسیز جو سمجھوتے کے دورا ختم نہیں کیے جا سکتے یا پھر ہم سمپل بھاسا میں یہ کہہ سکتے ہیں وہ کیسز جو ڈسٹرک کورٹ سے سمجھوتے یا کسی بھی آپ سے سہمتی سے ختم نہ کیے جا سکیں ان میں کوئشنگ کی جورت پڑتی ہے کوئشنگ یعنی ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے اس کو رد کروانا اس میں ایک چیز کا دھیان رکھیں سپریم کورٹ کی کئی ساری گائیڈ لائنز آئی تھی جس میں ہینیس کرائیم ہے اور کرائیم اگینسٹ دی سوسائٹی ہے ان کیسز میں کوئشنگ نہیں ہوگی لائک مرڈر تین سو سات کے کیسز میں بھی کئی سارے کیسز میں اپنا اپنا ڈسکریشن ہے کوٹ کا کئی میں کر دیتی ہے کئی میں نہیں کرتی ہے کچھ ججمنٹس ہیں جیسے سٹیٹ ورسز گیان سنگھ ہیں گیان سنگھ ورسز سٹیٹ پنجاب ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری ججمنٹس ہیں اگر آپ کو کبھی بھی جورت پڑے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں مان سکتے ہیں میرے سے یا وٹس اپ نمبر میرا ہے نیچے ڈسکریپشن میں آپ اس پر بھی مجھ سے کونٹکٹ یا کنسلٹ کر سکتے ہیں تو ہینیس کرائیمز میں جو ہے ہائی کوٹ کواشنگ نہیں کرتا کواشنگ دونوں پارٹیوں کی سہمتی سے یا پھر جو ایف آئی آر آپ کے خلاف درج ہوا ہے اس ایف آئی آر میں یہ لگتا ہے کہ نہیں میرے پاس سفیشنٹ گراؤنڈز ہیں سفیشنٹ پروپس ہیں کہ میں اس کرائیم میں انوالو نہیں ہوں تو آپ اس چیز کو لے کر کواشنگ میں جا سکتے ہیں کواشنگ کرنا نہ کرنا یہ ٹوٹلی ہائی کوٹ کا ڈسکریڈشنری پاور ہے اب 482 کے بارے میں جانتے ہیں 482 سی آر پی سی چار سو بیرہ سی سی آر پی سی کے تحت ہی کوئی بھی ایف آئی آر کواشنگ کی جاتی ہے ہائی کوٹ کے دور کہیں سریا سے کیسز ہیں جو کی ڈسٹری کوٹ کے اندر ختم نہیں ہوتے ان کو ہائی کوٹ کواشنگ کروانا پڑتا ہے لائک کئی بار ہمارے پاس مدی آتے ہیں 498 اے کے انت میں پارٹی دونوں ہزمن یا وائف لڑتے 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 لاسٹ میں ہار جاتے ہیں اور سمجھواتا ہو جاتا ان کے بیچ جو لیٹیگیشن ہوتے ہیں ان میں جارہ تر ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ون ٹونٹی فیمینی منٹیننس کے کیسز کچھ اور بھی سیویل ڈسپیوٹس ان کے بیچ ہوتے ہیں لاسٹ لی کیا ہوتا ہے سمجھواتا ہوتا ہے اور ڈیورس وہ لے لیتے ہیں ڈیورس لینے کے بعد ایف آئی آر جو ان کے بیچ میں کرمیل کمپلینٹ جو درج ہوتی ہے 498 اے میں وہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہے کمپاؤنڈیبل انڈا سینس کہ دونوں پارٹی اگر چاہیں تو اس کو سیم کوٹ میں ختم نہیں کروا سکتی رسٹی کوٹ میں ختم نہیں کروا سکتی اس کے لیے انہیں کوشنگ فائل کرنا پڑتا ہے اور کوشنگ 482 آف سی آر پی سی میں فائل ہوتا ہے کمینل پروسیزر کوٹ کے تحت 482 میں فائل ہوتا ہے انڈر سیکشن اس کے تحت آپ ہائی کوٹ میں اپلیکیشن لگاتے ہیں ہائی کوٹ دیکھتی ہے کیا صحیح میں سمجھوتا ہوا ہے کوئی سمجھوتے نامے پہ سائین ہوا ہے یا کس طرح کے کنڈیشنز ہیں جو فائل ہائی آر کوشن کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ ٹوٹلی ہائی کوٹ کا ڈسکرنیشنری پاور ہے لیکن میکسیم ماملوں میں جو ہے ہائی کوٹ اس کو ختم کر رہتا ہے میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو کوشنگ آف ایف آئی آر یا کوشنگ آف دی کرنیشن کیسیز آلویز گوز انڈر فور ایٹی ٹو آف دی سی آر پی سی بیفور دی ہونرے بل ہائی کوٹ فور ایٹی ٹو جو ہے ڈسینرنٹ پاور ہے ہائی کوٹ کا اس کے تحت کوئی بھی ایف آئی آر ہائی کوٹ رد کر سکتا ہے ختم کر سکتا ہے آج کے ویڈیو میں یہی تھا بہت بہت دھنیواد پھر سے میں ایک بار ریکویسٹ کروں گا چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی جرور کریں ساتھی ساتھ کمنٹ کر کے کوئی بھی کوئی ری ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بہت بہت دھنیواد نمشکال